آپ کو پہلے یہ واضح کر دوں کہ تقویٰ کوئی ایسی کسی یہ چیز کا نام نہیں ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے اور وہ تقویٰ آپ کا مکمل ہو جائے یہ تقویٰ جو ہے مکمل ایک سشٹم کا نام پوری شہیت کا نام اور ان تمام چیزوں کی جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں جو اللہ رب العالمین کے نوالی ہیں ان تمام سے اجتناب کے بعد ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے عمل بنانے کے بعد اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعبیداری پوری زندگی کرتے ہوئے دراصل یہ پوری سشٹم کا نام تقویٰ ہے میرے بھائیو آپ کے پاس ہمارے پاس عامال کے جو ہے امبار ہوں عامال ہمارے پاس قصیر ہوں عامال کی دھیر ہو اور ہم اگر عقید توحید کی بات جہاں کر لیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا دین یہ توحید پر قائم ہے اور یہ وہ توحید ہے جس کی مناسبت سے انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اپنی کردنے کٹوائی اس نبیل کو لہو لہار کیا تب جا کر کے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میرا کر کے اس عقید توحید کو سکھا تھا توحید کی تعریف کلی تھی میرے بھائیو یہ توحید کوئی ایسی یہ چیز نہیں ہے کوئی ایسا شربت کا گلاس نہیں ہے کہ ہم اور آپ پینے اور ہم اور آپ کو اچھا احساس اور اچھی فیلم ہونے لگے نہیں بلکہ یہ توحید عقید توحید کے علاوہ آپ کے پاس جیسا کہ میں نے کہا کہ عامال امبار ہو عامال کی دھیر ہو لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ان عامال کی حیثیت وہی ہے جو ایک جالی نوٹ کی جالی نوٹ کی جالی نوٹ کی جو حیثیت ہے اگر عقید توحید کے علاوہ اگر آپ کے پاس عامال کے زخیرے ہیں تو یہ آپ کا جالی نوٹ کے مانند آپ کا وہ عمل ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی قدروں کی مند نہیں ہے تو توحید یہ متقی بننے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے سریع کا یہ پہلا زیرہ عقید توحید جو ہے یہ پہلا زیرہ ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں اور پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ کے لیے ارشاد فرماتے وہ تین آیتیں جو ہم اور آپ میں سے بہت سروں کو یاد بھی ہوگا جو آپ صلو اللہ علیہ وسلم جس تقوے کے تینوں آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب سے حضرت آدم علیہ وسلم کی تخلیق ہے اس وقت سے دے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو تقوے کی وسیعت کی جانے ہی ہے میرے بھائیوں تقوی یہ در اثر ہے کیا چیز اسے ہمیں اور آپ مستمجنا ہیں اور تقوی آج ہم اور آپ اس گنس کو بارہ ہاں سنتے ہیں بڑا منتقی شخص ہے بڑا منتقی ہے بڑا پرہزگار ہے یہ تمام چیزیں آج روز پر وقت کی سندگی میں آج ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں لیکن دراصل آج کے اس موضوع کی وضاحت میں میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کرنا چاہوں گا جو آج معاشرے کے اندر جو ہم اور آپ کا پیمانہ تقوی کو سمجھنے کا ہے دراصل شریعت اسلامیہ اور شریعت ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے کہ متقی کون ہیں تقوی کسے کہتے ہیں اسے آج کے اس ٹوپک میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے میرے بھائیو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری سندگی کے لمحے میں حضرت عربات بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اہلاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وسیعت کریں پھر وضیعت کرنے کے بات کی تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیتن بیتکو اللہ وستمعی وطاعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وسیعت کی تھی قرآن مجید کی وائیت سور مقرآن کی اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لِسَلْ بِرْوَاً تُوَلُّو وَجُوْحَقُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاکِنَّ الْبِقَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّ گِيْرِ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حقید توحید کی پہنے بار کی پھر اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے مراثمت سے کہا والکتاب من نبی وآت المعنى پھر اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے بعد حقوق نعباد کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وآتا الزکاہ والکوفون بیعہدہ اللہ رب العالمین نے حقوق نعباد کے بعد پھر حقوق اللہ کا ذکر کیا وآتا الزکاہ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولائیک اللہ مین شدقو یہی لوگ سچے ہیں وَوَلَائِ قَحُون وَتَّقُون یہی لوگ تکوے کے میعار پر ہیں میرے بھائیو دیکھیں اس آیت کے قریمات کو پڑھ کر کے دیکھیں اس کے تجمعہ والتفصیل پر غور کریں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عقیدہ ترحید کی بات کی یہ بات اللہ رب العالمین نے فقوق اللہ کی بات کی یہ بات کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے بات کی اور پھر کہا وَصَّابِ لِنَ فِي الْبَحْثَى اللہ رب العالمین نے کہا سبر کی مناسبت سے بات کی میرے بھائیو آپ دیکھیں پوری شریعت کا نام یہ ہے تقویٰ جو ہے یہ پوری شریعت کا نام ہے تقویٰ یہ ہم اور آپ کسی کو سارٹیفیکٹ نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ منتقی شخص ہے پیارے لگے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اتقویٰ ہاں اتقویٰ ہاں اتقویٰ ہاں دل کے اندر تقویٰ ہے میرے بھائیو یہ آج جو ہم اور آپ اپنی دور پر یہ پیمانہ رکھ چکے ہیں کہ کوئی شریعت جنبے والے کرتے پیجامے والے سرپر کوپی اور شہرے پر داڑھی ہو پیجامہ ٹکھنے سے اوپر ہو ہم اور آپ یہ پیمانہ رکھتے ہیں کہ یہ منتقی شخص ہے میرے بھائیو یہ تقویٰ کی پیمانہ ہم اور آپ دینے والے نہیں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقویٰ ہاں منا تقویٰ دل میں ہے اور اس دل پر متعلق صرف اور صرف اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بندیں اس دل پر متعلق نہیں ہیں میرے بھائیو یہ حیثیت جو آج ہم اور آپ یہ اپنے طور پر یہ پیمانہ رکھے ہوئے ہیں وہ آشرے کے اندر یہ بلکل غلط ہے شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یہ تقویٰ کا جو مقام ہے یہ محل ہے یہ دل ہے اور اس پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات میں کرے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیو تقویٰ کی معنی اور معنی کو ہم اور سمجھتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر اہلی علم نے تقویٰ کی سے کہا ہے تقویٰ یہ دراصل ہے کیا تقویٰ مروایو بیتایا سے بچنا بچنے کو کہتے ہیں تقویٰ ایک ارسان ہے بارش ہو رہی میں دھوپ کی تپیش ہے دھوپ کی تمازت ہے چھدری لے کر کے لکل رہا ہے ناستے میں چھد رہا ہے خاندار چھدر ہے چپن ہے اور اسی طرح جھوکے پاو میں لگا کر کے چھد رہا ہے وجہ کیا ہے ہونے والی بارش سے وہ بچاؤ ہو اور اسی طرح سے دھوپ سے اس کی شدت سے وہ تمازت سے وہ بچ سکے اسی طرح سے تقویٰ ہے میں بھائیو اہلی علم نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لئے آپ کے اندر عامال کا وہ دیوان کھرا ہو جو آپ کو جہنم سے بچا سکے یہ ہے تقویٰ اپنے آپ کو بچانا یہ وطایہ سے دیا گیا ہے اہلی علم نے یہ بیان فرمایا اس کے بعد میں بھائیو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ تقویٰ یہ بچنے کی چیز ہے آئیو اس کو ایک مثال کے ذکے سے سمجھتے ہیں رمزان و مبارک کے مہینے میں اکثریت ہم اور آپ میں سے روزہ رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے ہم میں سے اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں فرض مہینے کا ایک مہینے کا روزہ فرض ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں روزے کا پہلے دن جو ہوتا ہے اچھے اچھے لوگوں کو اس کے اندر تبش اور خوب کی شدت اور پیاس کے شدت کی وجہ سے گرمی کے مہینے میں رمزان ہیں اور ایک انسان کھر کے اندر بند ہوتا ہے کھر کے اندر بند ہوتا ہے دیوارے کھرکیاں بند ہیں دروازے بند ہیں اور پھرش کے اندر کھنڈے پانی ہیں شرمت ہیں اور تمام طرح کے عصیرات موجود ہیں اور اسی طرح سے کچھن کے اندر کھانا بھی تیار میں وہ چاہتا تو کھا سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین کے دک سے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ انسان اس کھانے کو نہیں دیکھتا ہے اس کھینے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس روزے کو مکمل کرنے کی اور اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے اور جس طرح سے میرے بھائیو وہ ڈڑتا ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کے تمام یہ انعامات و اقرامات سے اور اسی طرح سے وعیدوں سے ڈڑتے ہوئے وہ کھاڑے اور پینے کی چیزوں کے طرف نہیں دیکھتا ہے اور ان کے طرف نہیں جاتا ہے تو میرے بھائیو یہ تو ایک جائز چیز تھا حلال چیز تھا جس کو متعیرہ مندد کے لیے اللہ حب العالمین نے کھاڑے پینے کو حلال رکھا ہے لیکن ایک وقت متعیرہ کے لیے اللہ حب العالمین نے آپ پر حرام کیا تھا اور آپ اس سے بچ رہے ہیں میرے بھائیو یہ دعام چیزیں جو حلال چیزیں تھی آپ ہم اور صبح سے شام تک ان چیزوں سے رک رہے ہیں وہ حب العالمین جن چیزوں کو مکمل طور پر حرام کیا ہے کیا وہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ ان تمام مقاموں سے ہم اور آپ پچھ سکے اللہ حب العالمین نے کھاڑے پینے کی چیزیں کو حلال کر کے کچھ دیر کے لیے رکھا تھا لیکن آج اس سے ہم تقویٰ اشتیار کرتے ہوئے اللہ سے درتے ہوئے ہم ان کھاڑے پینے وہ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم اور آپ تجارت کر رہے ہیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائیوں آج مسلمانوں کی حاضر اس قدر اپتر اور اس قدر پتر ہو رہی ہیں کہ ایک مسلمان مسلمان سے معاملات کرتے ہوئے خبر آ رہا ہے مسلمان مسلمان کو کہتے ہوئے اور مسلمان سے معاملات کرتے ہوئے میرے بھائیوں کھبر آتا ہے اس کے دل کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے تجارت کے اندر دھوکہ ہو میرے ساتھ زیانت ہو میرے معاملت کے ساتھ زیانت ہو یہ مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اس طرح کی روش اور اس طرح کی سوچ رکھتا دیں میرے بھائیوں آج ہم اور آپ یہ تمام چیزیں آج ہم اور آپ ہوتے ہیں تجارت میں ہوتے ہیں تجارت ایک عبادت ہے میرے بھائیوں ہے کہ نہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں بی بی بچوں کے لیے پرورش کریے اللہ رب العالمین نے کہا فَمْتَبُوا اِمْدَا اللَّهِ رِزْقَ یہ اللہ رب العالمین کے رجلیک ہم اور آپ کو رزق تلاش کرنی ہے لیکن یہ ایک عبادت ہوتے ہوئے لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں اگر کسی عبادت کو اور کسی اس عبادت کو اگر کسی تجارت شخص کو اپنے کسی بھائی کو اگر نیچہ دکھانے کے لیے ہمارا مصد کو کہ ہم تجارت میں اس سے بڑھ کر کے ہم اس سے آگے چلے جائے گے میرے بھائیوں یہ نیاکاری ہے اس کو تقوال ہی کہتے ہیں بڑی بھائی کی چیز ہے سمجھتے ہوئے چلیں گے بڑے گور کے ساتھ میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے یہ جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے لیے حرام کیا ہے سودھ ہے سراکاری ہے رشوت ہے یہ تمام چیزیں ہمیشہ کیلئے حرام ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کر لیا ہے کہ تمہاری حالتیں ابھی بدر ہیں باقی اعتبار سے تم کمزور ہو اس کا سہارہ لے سکتے ہو شریعت کے اندر ایسی کوئی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں جب رمضان الموارد کے روزے کے لیے آپ ایک حرام کردہ چیزوں کو آپ اگر چھوڑ سکتے ہیں سودھ سے لے کر کشان کر اضطاع کے وقت تک تو یہ پوری زندگی میں ان تمام حرام کاموں سے پوری پوری رکھ رہے ہیں ان تمام 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 پورے حرام کاموں سے کونے ہی رکھ رہے ہیں وہ آئے پر چیکل کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طالوں سے آپ نازیبہ کلمات لکھ رہے ہیں ایک دوسرے پرکیجر اچھان رہے ہیں یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ تکوے کی منافی چیز ہے اور اسی طرح سے میرے بھائیوں جو ہمیشہ جو چیز حرام ہے اس کو کیوں نہیں ہم چھوڑتے ہیں اور اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عثمہ اور وہ زندگی کا وہ لنونہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے گزرتے ہوئے ایک خجور کو دیکھا تو میں اسے کھا لیتا میرے بھائیوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شندت کے بھوک کا ہم اور آپ احساس کر سکتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے چھوڑے کہہ رہے ہیں تو ان کا شندت جو ہے ان کی بھوک کی شندت جو ہے ہم اور آپ سے کہیں بھی اور زیادہ ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کی شندت کا اندازہ ہم اور آپ لگا تکتے ہیں کئی کئی سام کئی کئی شام ہو جاتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دانا مویسن رہی ہوتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس جو ان کو چھوڑ دیئے ممکن تھا امکان تھا ہو سکتا تھا کہ وہ سبقے کا براہ ہو نہ بھی رہا ہو لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑے اور امتوں کو یہ تعلیم دیئے کہ آج میرے بھائیو آج ہم یہ شبوت و شہاد تو اپنی طور پر ہے لیکن ظاہری طور پر آج ہم عاملے سامنے ایک بھائی کو ایک بھائی سے میرے بھائیو اتنی خلا ہے اتنی شکوے ہیں اتنی شکایت ہیں ایک پروسی سے پروسی کو شریعت اسلامیہ کی مطرعہ احکامات وہ قوانیر کو آج ہم نے بارہ اتاق رکھ دیا ہے اور اپنی اپنی منمانی زندگی میرے بھائیو آج ہم مورا پچینا شروع کر دیئے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیو جیسا کہ میں نے کہا کہ عقیدہ توہین کے لیے سب سے پہلے تقوی کے لیے جو سب سے بنیادی شک ہے وہ آپ کو عقیدہ توہین سے پہلے مکمل دور پر آپ کو لیزم ہونا پڑے گا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہ آپ ایک مطلب کوئی عقیدہ کی کتاب پر لیے بس بلکہ اہلِ علم نے کہا ہے یہ عقیدہ توہین کی ضرورت ایک انسان کو اپر میں جانے تک بھی بڑھتی ہے ایک اہلِ علم اہلِ علم کے تعلق سمیان کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا حار ہونا چاہیکے یہ ہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اور پیارہ مبی صلی اللہ علیہ وسلم practice ان صحابہ اور ساتھیوں نے عقیدہ توہین کو سکھا تھا اور عقیدہ توہین کو چانا تھا جس کے وہ جیسے اللہ عقیدہ توہین کے خاتر ہی تمام صحابہ اکرام می lienی ہوں مجمعین میں اپنی زندگی کے اندر اپنی جانوں کا اپنی مالوں کا اور ان تمام محبوب چیزوں کا نسلانہ پیش دیا تھا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ دین موجود ہے میرے بھائیو کیونکہ اسی کا سمرہ ہے اور اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رکھو گارمین نے آپ کی زندگی کے اندر یہ توحید میرے بھائیو ایک ایسی اہم چیز ہے کہ آپ کو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کسیلنے کی چیز ہے اور یقین مانے میرے بھائیو بیانے ربیس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے ان دوحید کو اور ایسی اہم کو سکھا تھا تمام صحابہ کی کتاب کیا دعوت تھی کیا چاہت تھی کیا مشیع تھی اور کیا ان کی چاہت تھی میرے بھائیو تمام لوگوں سے کیا کہتے تھے کچھ مانگتے تھے نہیں صرف ایک ہی چاہت تھی بس ایک کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے تو تم سے مجھے روپیہ چاہیے اور نہ پیسے چاہیے میرے بھائیو بس ایک چیز کہتو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ بارش مرسانے والی ذات ہوئی ہے اور یہ رضع دینے والی ذات یہی ہے جب تمہارا اس بات پر یقین ہے تو تم سجدہ کیسے ذہرو کی کرتے ہو بس ایک چیز کی خمسط منہ ہے کہ تم ایک اللہ رب العالمین کے بن جاؤ ایک اللہ رب العالمین کی وردانیم کی قبائل دینے والے بن جاؤ اور اسی طرح سے میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر کس طرح سے صحابہ اکرام بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح یہ عقید توحید کی تعلیم کو سیکھا تھا آج ہم اپنے معاشرے کی نوجوانوں سے بالخصوص نوجوانوں سے میں مخاطر ہونا چاہوں گا کہ آج ہمارا اور آپ کا زندگی گزارنے کا پیمانہ ہی بالکل عدد ہو چکا ہے آج آپ کے بھی الحمدللہ آپ کے بھی جو بھی کچھ علماء ہیں آج آپ کو ان کی عدد کرنے کی ضرورت ہے ان کی عدد کرنے کی ضرورت کا میرے بھائی ہو اور اس طرح سے آج کو ہمارا اور آپ کا بلکل ہی معاملہ اولیتہ ہو چکا ہے اور زندگی گزارنے کے جو ہمارے اور آپ کے طرح سے بیان کر رہی ہے کہ آج ہم اور آپ اس طرح دین سے اور شریعت کی تعلیم سے اس طرح سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع کیا ہے اللہ رب العالمین کا یہ شکر بڑھائے کہ اللہ رب العالمین نے آج جو آپ یہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی محض توفیق ہے آپ کے زندگی کے اندر اگر کوئی نیک کام کرنے کا غیر خواہی کا اگر جذوہ ہو رہا ہے کر با رہے ہیں یہ محض ایک اللہ رب العالمین کی توفیق ہے میرے بھائیو ایک اللہ کی توفیق کی وجہ سے آج آپ راکھو کے بیچ سے چن کر کے اللہ رب العالمین نے اس دنی محفل میں آپ کو آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے توفیق پرشی ہے نہیں تو کر سکتا تھا اللہ رب العالمین کسی اور مشہولیت میں آپ کو دسا سکتا تھا اور جگہ پر آپ کو یہ کر سکتا تھا لیکن یہ وہ محفل ہے جس کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ محفل کی تذکرہ آسمان پر اللہ رب العالمین کے سامنے اگر فرشتے کریں تو یہ محفل کی کیا یہ ہوگی ملوائی ہو یا اللہ رب العالمین کا محفل توفیق مرائے یا اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو توفیق دی ہے اسی طرح سے ملوائی ہو دوسری جو چیز تقوے کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں وہ ہے نماز نماز کی مناسبت سے جیسا کہ شیف محترم ابھی اشارہ کر رہے تھے لیکن چونکہ تقوے کی بات چل رہی ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے تقوہ پورا کیسے ہوتا ہے اور تقوہ کہتے کس کو ہے اس لیے آئیے مختصر طور پر جو دوسری چیز ہے تقوہ کی حقیقت میں جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے نماز یہ انسان کے لیے ملوائی و نماز سے آپ کا تعلق کیسا ہے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا اور آپ کا تعلق کیسا ہے اگر نماز کو حقیقت مانو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے روزنی میں ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کو کوئی سمجھیں کہ حقیقت مانو میں رب سے ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں اور دنیا کے اندر کوئی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جتنی عبادت کے اندر اللہ رب العالمین ایک بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے میرے بھائیو نماز کے علاوہ آپ کوئی ایسی عبادت نہیں ملے گی جس سے وہ آپ رب سے اتنی زیادہ قریب ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمات پر غور کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات رب ہوا یکون الرحمد مرمدی وہ موستاجن کہ اس بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لئے یہ ویزار ہر ایک نفس کے پاس موجود ہے ہم میں سے بھی آپ میں سے بھی اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے بھائیو میں یہاں بول رہا ہوں میں بڑا متقی ہوں کوئی عالم ہے وہی متقی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدم میں سے بیٹھے ہوئے کون اللہ رب العالمین کو زیادہ مقبول ہے یہ اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے اور میں نے یہ پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے کہ اس پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی زیادہ ملتقی ہے یہ ہم اور آپ کا یہ پیوانہ نہیں ہے کہ فرا شخص بڑا متقی ہے فرا بڑا یہ ہے اور فرا بڑا نمازی ہے میرے بھائیو یہ ہمیں اور آپ کو یہ ساکر فکر دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے نصر کی تذکیہ نہ کرو فرا تو ذن کو انفر سکھو تم اپنے نصر کو کہ ہم بہت بڑے اچھے بولنے والے ہیں بہت اچھے پران پڑنے والے ہیں بڑے اچھے نمازی ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اندر دین کی کتنی طرف ہے آپ دین کو کتنے چاہ رہے ہیں اور دین کی مطابق آپ کا کتنا عمل ہے یہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے تو میرے بھائیو دوسرا جو پہ مانا ہے وہ نماز ہے اور یہ آپ کی زندگی کے اندر نماز آپ کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہے آپ دنیا کے اندر اگر کسی بڑے عہدے والے شخص کے ساتھ ہمارا اگر تعلق ہو جائے اور تعلق ہو جائے ہم اپنے آپ کو بڑے عالی پیمانے کا یہ سمجھتے ہیں میرے بھائیو رب سے اپنے تعلق جو رو اس دنیا کے اندر رب کے علاوہ رب سے پڑھ کر میں کوئی ازداد ہو سکتی ہے نہ کوئی اشتفات میں اندر ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی ازداد ہی ہو سکتا ہے نہ اس کے کرسی اور کرسی کے مانت ہو سکتا ہے جس پر آج ہم اور آپ پیمانہ سمجھ لئے ہیں کہ یہ بڑے یہ والے ہیں بڑے اختے والے ہیں بڑے منصب والے ہیں اور بڑے اچھے مقام پر فائز ہے اس سے ہماری دوستی ہے ہمارا بات چیت ہو رہا ہے ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس پر ہم اور آپ اپنے لئے بڑا پیمانہ سمجھتے ہیں میرے بھائیو اگر رب کے سامنے رب العالی کے سامنے آپ اگر حقیقت پانوں میں انعام و اکرام کے لائف ہونا چاہتے ہیں تو رب سے آپ کو اپنا رشتہ جو ہے وہ بہتر بنا مند ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ اصل بیزار ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو دولنے کا ہے اور اس کی سب سے بڑی طریق میرے بھائیو نماز فجر جب ہم اور آپ دن کا آغاز کر رہے ہیں یہ وہ نماز ہے جو ہمیں اور آپ کو مسجد تک لے جا رہی ہے یعنی رب سے ہم کیسے جنے ہوئے ہیں رب سے ہمارا تعلق کیسا ہے یہ فجر کی نماز ہماری پتلائے گی یہ ہماری مسجدیں پتلائے گی جو آج فجر کی نماز کے اندر آج اکثریت نساجد کی یہ حال ہے میرے بھائیو دس سے پندرہ اس کے بعد یہ تمام لوگ میرے بھائیو کہاں ہوتے ہیں جب معاصل کی یہ آواز خیال الصلاح خیال الفرا الصلاة و خیل میں ملناؤں کے آواز بھی پہنچنے کے باوجود بھی کاروں پر جوتت بھی نہیں رہ گی میرے بھائیو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہم تقویٰ والے ہیں ہم متقی ہیں میرے بھائیو یہ دعویٰ آپ کا عرض ہے بیکار ہے یہ دعویٰ رہا سے اپنے زبانی دعویٰ کا نام نہیں بلکہ عملی میدان میں آپ کو کر کے دکھانا ہوگا اور ابھی آپ سمات فرما رہے تھے کہ یہ تمام چیزوں کی جو حالات ہماری اور آپ کی بدتک سے پتر ہوئی جا رہی ہے ان کے میرے وجوہات یہی ہے کہ رب العالمین کے حکامات ملیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودار کو ہم نے روگردانی کی ہے اور ملیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنا گسوہ اور نمونہ نہیں بنایا ہے آج ایک کھنٹے کے بعد فجر کی نماز کے ایک کھنٹے کے بعد روزارہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے بہترین طریقے سے ہم اسے تیار کر کے اور ٹائم پر اگر آٹھ بجی اسکول ہے تو آٹھ بجی ہم اسکول پہنچاتے ہیں چونکہ وہاں ہم اللہ وہاں پر اسکول ہی پہنچا رہیے ٹائم پر اگر نہیں پہنچا رہے ہیں آٹھ بجی پانچ مینٹ پہ پہنچا رہے ہیں تو اگر میں لیف فائن دینا پڑے گا رب العظمین میرے بھائیو کتنا رب قریب میں کتنا رہیم ہیں اس نے کہا کہ اگر رفض کی آخری لیکن پہ بھی تم شامل ہو جاؤ تو ہماری دماغ ہو جائے گی لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ایک فیتہ کے بعد ہم جگڑے ہیں پورے تیاری کے ساتھ اپنے بچے کو ہمیں اسکول تک چھوڑنے کی بسانت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں لیکن رب العظمین کے مسجد میں ہماری حاضرین تک ہی ہمیں اور آپ کو زصالت اور یہ طاقت اللہ رب العظمین نے دیکھی دی ہے بھائیو اپنے آپ پر دفع ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے آپ کو مومن بہنانے کے بھی نائفہ یا نہیں اور تکوے تو دور کی بات ہے میرے بھائیو جیسا کہ میں نے کہا کہ تکوہ یہ کوئی عام فہم نفس نہیں ہے کوئی شربت کا دلات نہیں ہے کہ ہم اور آپ پی لیں اور اس کو اچھا پھر فیل کرنے رہے میرے بھائیو یہ تکوے کے یہ تمام چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر رہیے کرنا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مسئلت آتی جب بھی کوئی نادخانی عالم آتا اور ایسی ہی جب بڑی شاہد کو نخالت ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبت و عمر فرصہ آئی لسلہ اللہ علیہ وسلم نماز کے طرف لوگتے نماز کے طرف اللہ رب العالمین کو پتارتے اور جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا اللہ رب العالمین کے حوالہ دے کرکے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہونے کے بعد میرے بھائیو سورہ معارش کا مطالعہ کرنی تھی گا آج جس وجہ سے بڑی دیزی کے ساتھ میں طرح چیزوں کو بیان کر رہا ہوں وقت کم ہے آپ سورہ معارش کو دیکھیں ان آیتوں کے اندر جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کروایا اللہ اکبر میرے بھائیو راؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اس کے تفصیل پر اس کے ترجمے پر اگر آپ فکر کریں اور گہرائی و گدائی کے سال اگر چوبیس اکھندے کی زندگی میں اگر چوبیس اکھند کے لیے بھی آپ حسن دھیری پوچھ بھی کو اگر آپ ہمارے لذب کے سامنے رکھ لیں اور ایسا نہیں ہے میرے بھائیو اس دنیا کے اندر اگر ہم نے آپ کھولی ہے ماں کا کھول دیکھا ہے ہم کو کبر کا کھول بھی دیکھنا ہے کبر کے پاس بھی جانا ہے اور یہ موت کو یاد کرنا بھی تقویے کی اکامی یہ بچے ہے موت کو بھی یاد کرنا چاہیے اور حسن خاتوہ حسن خاتوہ کی یہ اللہ رب العالمین سے توفیق ماتنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ حسن خاتوہ کی اچھے باؤں کی اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کیا کرتے تھے تو میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ یوٹ دو چھے مرمی اختلی من عذابی یعنی جن میں مری اللہ رب العالمین نے اس آئیتِ قریبہ کے اندر بیانت فرمایا آج ہم اور آپ اپنے بچوں کے خاطر آج کبولوں محنتیں کوششیں جد و جہد یہ تمام چیزیں جن اپنے بچوں کے لئے اپنے بیویوں کے لئے اپنے تمام چیزوں کو حتیٰ کے حرام اور حرام تک کی تمیز کو بھی آج ہم دھو بیٹھتے ہیں ان بچوں کے لئے لیکن اس کا خیامت کے خونناتی تھا اللہ رب العالمین نے اس آئیت کے اندر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس کے وجہ سے آج دنیا کے اندر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی کوششیں کر رہے ہیں کب خیامت کے دن یہی بچے یہی پیمیا یہی بہنے آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی مدد نہیں کر رہا ہے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے آپ چھونکیں گے اور کہیں گے کسی کے لئے میں دنیا کے اندر رات و دیل کو ایک کیا کرتا تھا یعویت درمو جنگو میں اختدیب نادا بی اے اللہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے ان تمام کو تو جہنم میں ڈال دے پوری جہنم کا سودا ایک انسان اپنے تمام دنیا کے ان تمام رشتداروں سے کرے گا یہ میری ماں ہے اسے جہنم میں ڈال دے یہ میرا بھائی ہے اسے جہنم میں ڈال دے یہ میری بہن ہے اسے جہنم میں ڈال دے ومن سن عربی جمعہ اور تمام بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے اے اللہ تو مجھے بچا دے اس دن اللہ رب العالمین سے ایک انسان گریہ وزاری کرے گا اور اپنے ان رشدداروں کے تعلق سے اپنی نجات مانگے گا میرے بھائیو اس سے آسان طریقہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آپ کو دی ہے جندت کو خرید ریکھیں جندت میں داخل ریکھیں اللہ رب العالمین نے محض کو ہی چاہا کہ پانچ مرتی نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین کے عام عامر اور اللہ رب العالمین کے نمائی سے اجتراب کرو اللہ رب العالمین کے حکم کو آئو دیکھیں یہ چیز ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر ہی ہوتی ہے مقلب عقبہ ابن الحارث صاحب یہ رسول ہے آج ہمارے اور آپ کے معاشر کے نوشوانوں کی میرے بھائیو جا آپ بات کر لی جائے تو آپ دیکھیں کہ آج علم اور شرعی علم سے آج ہمارا معاشرہ اور آپ کا معاشرہ کس قدر دور ہوتا نصر آ رہا ہے مقلب عقبہ ابن الحارث آج وہ ایسی چیز بھی نہیں ہے اسبات بھی کمی ہے الحمدللہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کہاں سے کہا جا سکتے ہیں یہ دور ہے آج کا لیکن وہ یہ اس وقت کی بات ہے اقبہ ابن الحارث رضی اللہ بھکا رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہیں موجود ہیں اور یہ خاتون آتی ہے کہتی ہے کہ تم دوروں میابی بھی ہو کہتے ہیں ہاں میابی بھی ہو بچے بھی ہیں ساتھ بھی تاکہ تم دوروں کو میں نے دودھ پھلایا تم دوروں رضائی بھائی 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 لوگ تم یہ ابھی بھی نہیں ہو سکتے یہ کیسے بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے